پلواما حملے کے بعد پردھان منتری نرند موڈی کی ڈپلومیسی کی بہت بڑی جیت ہوئی ہے جبکہ پاکستان بری طریقے سے ہار گیا ہے اور پاکستان چوتر فا گھر چکا ہے پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ یون سیکیورٹی کانسل نے نہ صرف حملے کی کڑی نندہ کی بلکہ بھارت کو اس حملے کا بدلہ لینے کی پوری آجادی بھی دے دی اتنا ہی نہیں سیکیورٹی کانسل نے پلواما حملے کے گونے گاروں کو سجا دلانے کے لیے سبھی دیشوں سے بھارت کا سہیوک کرنے کی اپیل کی اب پاکستان چاروں طرف سے گھر چکا ہے پوری دنیا اس کے خلاف بول رہی ہے پلواما حملے کو آتنک کے خلاف اس قدر پرشانت اور پسانت کیا گیا ہے کہ پاکستان ہر طرف سے گھرتا جا رہا ہے اور اس کی تھو تھو ہوتی جا رہی ہے دنیا بھر کے دیشوں کا بھارت کو سمرتن مل رہا ہے فرانس نے کہا ہے کہ سنیوکت راشت میں مولانا مسور اجہد کو انتراشتیے آتنک کی گھوشت کرنے کے لیے پرستاؤ لے کر آئیں گے اسرائیل نے کہا کہ وہ جانچ میں سیوک کرنے کے لیے تیار ہے اور اس نے بنا شرط بھارت کو ہر طرح کی مدد کی پیش کس بھی کی امریکی راشت پتی ڈونرڈ ٹرمپ نے پلواما حملے کو بھائیوک قرار دیا اور انہوں نے حملے کی کڑی نندہ کرتے ہوئے پاکستان کو اپنے جمید سے آتنک واد کو پن اپنے نہیں دینے کے نردیش دیئے ساتھی ابھی کہا کہ پاکستان اپنی حرکتوں سے باہ جائے ادھر روس نے بھی ہر سنبھو مدد دینے کی گھوشہ کی جبکہ نیزولینڈ کے سنسد میں پلواما حملے کے خلاف بھارت کے سمرتھ میں پرستاؤ پارت کیا گیا اس کے علاوہ سعودی عرب، آسٹریلیا، شلنکہ، بھٹان جیسے پڑوسی دیشوں، صحیح دنیا کے قریب چالیس سے عادق دیشوں کا بھارت کو سمرتھن ملا بتاتے چلے کہ چودہ فروری کو جبو کشمیر کے پلواما میں ہوئے آتنکی حملے میں سی آر پی اپکے چالیس جوان شہید ہو گئے تھے اس آتنک وادی حملے کے ذمہ داری پاکستان کے آتنکی سنگٹھن جیشے محمد نے لی تھی کیچے سبسکرائب ہماری یوٹیوب چینل کو ساتھ ہی فیس بک، ٹویٹر، انسٹرگرام، گوگل پلس پر بھی فالو کریں لینکڈنک پر بھی آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں